اسلام علیکم ناظرین میں ہوں تنویر بھیلیم آج ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کراچی کے شہریوں سے اگر پوچھا جائے جو ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو بلا جی جگ یہی کہیں گے پانی اور بجلی غریبیوں کے آغاز کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کا مسئلہ ایک بار پھر سر اٹھانے لگا ہے جو بجلی کا لوٹ شیڈنگ کا جن ہے وہ بے کابو ہو گیا ہے جس کی وجہ سے جو شہر کراچی کے مکین ہے ان کی زندگی یا جیرن بن گئی ہے دو گھنٹے لائٹ ہوتی ہے چار گھنٹے بجلی غیب ہو جاتی ہے جس کے بعد جو روزورہ کے معاملات ہیں وہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں کیلکٹرک سے شکایت درج کرواتے ہیں مگر کیلکٹرک کی جانب سے کوئی ریسپونس نہیں ہوتا اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ عوام کے ساتھ اسی طرح ناروہ سلوک کیا جائے اس وقت ہم لیاقت آباد میں ایک رہائشی شہری کے گھر موجود ہیں ہاں ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیلکٹرک کی جانب سے جو غیر اعلانی لورڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے اس کی وجہ سے کتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں انہیں یہ بتائے گا کہ آپ لیاقت آباد کے رہائشی ہیں لیاقت آباد میں بجلی کی کیا صورتحال ہے سلام علیکم میرے نام آسے والی ہے لیاقت آباد کا مسئلہ ہے کہ صبح نو میں لیٹ بن ہوتی ہے بھارہ بجے آتی ہے اس کے بعد چار بے جاتی ہے تو اس کے بعد کب آتی ہے یہ ہم کہہ نہیں سکتے کبھی دو گھنٹے میں آتی ہے کبھی تین گھنٹے کبھی ڈھائے گھنٹے میں کبھی چار گھنٹے میں اور رات کو جب ہم سونے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹیم بے لیٹ چلی آتی ہے رب گیارہ بے بند کرتے ہیں رات کو سالہ گیارہ بے بند کرتے ہیں سببہ دو بجے آ رات کو دو بجے آ رہی ہے کبھی سبب پانچ بجے آ رہی ہے ملتاب ان کی کوئی روٹین نہیں ہے کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے جس کے بعد جو ہے جو ہے جو ہے ماملہ تر سندگی گوزر تا گئے اب جس ستم پہ لائٹ آتی ہے تو تھوڑا سکون ہو جاتا ہے ایسا معاملہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لائٹ گئی بھی ہوتا ہے اور پانی آنے کا ٹائم ہوتا اس ٹیم پہ پانی گھر پہ نہیں ہوتا جب لائٹ نہیں ہو تو پانی کیسے بڑھیں گے ہم نہانے کا مطلعہ بچے گھر میں بیٹھے میں تین مہینے سے ہم گھر میں قید ہوئے ہیں یہ کوئی سسٹم نہیں ہے اس طریقے کوئی نظام نہیں اس طریقے کوئی عوام اپنی زندگی گزار سکے کیلیکٹرک سے بہت زیادہ شکوے شکایت ہیں عوام کی اور ان کو سننے والا کوئی نہیں ان کا مدعوہ دکھوں کا مدعوہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے کیلیکٹرک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ابراج گروپ کی ملکیت ہے اور ابراج گروپ کے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان سے بہت اچھے روابط ہیں پی ٹی آئی سے لے کر پیپلز پارٹی ایم کیو ایم مسلمنگ نون اور دیگر جماعتوں سے ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں جس کی وجہ سے جو ان کے نمائندگان ہیں وہ کیلیکٹرک کے خلاف مظاہرہ نہیں کرتے آواز بلند نہیں کرتے صرف دکھاوے کے لیے کچھ بیانات ضرور دیتے ہیں مگر اس سے عوام کے لیے دکھوں میں کوئی فرق نہیں پڑا رہا کیلیکٹرک کی منمانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور بلند ہو رہی ہیں اور بلند کی شکایتیں لے کر جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی اب بات سننے کو کیلیکٹرک کا نمائندہ امنا تیار نہیں ہوتا یہ بتائے گا کہ بجلی تو نہیں آتی لیکن بل تو بڑے بھاری بھر کم آتے ہیں آپ لوگوں کے پاس بھائی یقین کرو تین مہنے سے گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ پنکھا لیٹ تو ہوتی نہیں ہے آٹھ ہزار روپے کا بل پی کیا ہے پچی تبا انہوں نے وہ معاملہ چلے تو میں خیلے اس میں پندرہ سو دو ہزار روپے کا بل انہوں نے بیجا ہم لوگ خوش ہو گئے ہیں بل آیا ہے اللہ کو شکر آدھا کیا لیکن اس میں نے آٹھ ہزار روپے کا بل پیج دیا برابر والوں کو چوبیس ہزار کا بل پیج دیا اس کے برابر والوں کو تیس ہزار اندگی کے حساب سے دو سیور یا تین سیور لگے ہیں آپ لوگ شکایتیں لے کے جاتے ہیں ہم لے کے باس تو کس طرح کی رویہ ہوتا ہے کہ کلیکٹرک والا کا بطور کمپنی دیل کرتے ہیں یا ان کی بدماشی ہے کہ نہیں ہم نے کم بلنگ نہیں کم کرنی آپ کی بات نہیں سننی اس طرح کی رویہ رکھتے ہیں ہم جاتے ہیں وہاں پر کئی دفعہ گئے ایک دفعہ گئے گئے اپنا بل لے کے انہوں سے ریکویس کی جاتے ہیں بھائی ہمارا یونٹ چیک کریں ہمارا گھر چیک کریں ہمارے آگے گھر میں آگے وزیڈ کریں اتنا بل بھرا جو آپ نے دیا ہوا کسے صاف سے دیا ہوا ہے ہمارے یونٹ چیک کریں تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ کم نہیں ہو سکتا آپ ایک کام کریں ہمیں کس بناتے تھے آپ کو یہ بھرنا ہی بھرنا ہوگا یہ کو تریکی کارنی ہوتا کہ کہ ہم زبرسی بھریں ایک چیز ہم جب استعمال نہیں کر رہے ہمارے گھر میں ایک چیز کا استعمال نہیں ہے ہم بل کیوں بھر ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے مہن مطلب یہ ہے کہ کئی لیکٹر کو پرائیویٹ ہونا نہیں چاہیے گورنمنٹ نظام میں چلا جانا چاہیے دیکھیں شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ حکومت اسے اپنی تحویل میں لے تاکہ جو کئی لیکٹرک کی بدماشی ہیں منمانیاں ہیں جس طرح کئی لیکٹرک مافیا کے طور پر کام کر رہا ہے اس میں کچھ کم ہی آسکے آور بلنگ کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ شہر کراچی میں کئی لاکھوں گھر ایسے ہیں جو اس کی شکایت کرتے ہیں جن کا عوصتاً آٹھ سے دس ہزار ان کا بل بھی آتا تھا اب ان کا بل بیس ہزار سے اوپر آ رہا ہے اسی طریقے سے جس کا بل چار سے پانچ ہزار آنا چاہیے اب وہ آور بلنگ کے بعد دس ہزار سے اوپر چلے گیا ہے ایک آدمی جو پچی سے بیس ہزار روپے کماتا ہے اگر وہ دس ہزار یا پندر ہزار روپے کلیٹری کو دے گا تو وہ گھر میں کھائے گا کیا آج شہریوں سے بات کر رہے ہیں اس کے لئے یہاں پر جو بچے ہیں سکول بند ہونے کی وجہ سے وہ گھر میں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے تعلیمی سال کو مکمل کر سکیں تدریسی عمل مکمل کریں کچھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اتنی گرمی میں جب لائیڈ نہیں ہوتی تو وہ بچے کیا پڑھ پاتے ہیں ایک بچی سے بات کرتے ہیں یہ بتاؤ آپ کب سے سکول بند ہیں آپ کے اور آپ گھر میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہو تو پڑھائی ہو پا رہی ہے بھی پڑھائی کا سوچتے ہیں پڑھائی بن ہوتی ہے لائٹ گئی بھی ہوتی ہے پسینے ہمارے کاپی پہ کرتے ہیں کاپی ہمارے خراب ہو جاتی ہے تو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں پڑھائی ہوتی ہے نہیں ہوتی نہیں ہوتی گرمی میں تو بالکل بھی نہیں ہوتی تو کیا کہو گے کیلیکٹرک والے انکل کو لائٹ بھیجے آپ کے گھر کی جی ہمارے علاقے میں لائٹ بھیجو دیکھیں کراچی کے عوامی نمائندے اس بات کو ضرور یاد رکھیں کہ کیلیکٹرک کی منمانی اگر ختم نہیں ہوگی تو ان کو بہت زیادہ پریشانی ہیں آج ان کے ووٹر سے ان کو ہو رہی ہیں آپ نے دیکھا ایک بچی نے وزیراعظم پاکستان سے اپیل کری کیونکہ جس کراچی کے عوام نے اس بار پی ٹی آئی کو ووٹ اسی امید کے ساتھ دیا تھا کہ وہ کیلیکٹرک کو بھی صدا رہیں گے مگر اب تک جو کارکردگی ہے حکمانہ جماعت کی کیلیکٹرک کے معاملے میں وہ خاصی مایوس کن ہیں آج شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اگر کیلیکٹرک کو لگام نہ دی گئی تو وہ خود اعتجاعت میں مجبور ہو جائیں گی کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ جو ان کے نمائندگان ہیں وہ کیلیکٹرک کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے اب انہیں ہی آواز بلند کرنی پڑے گی مظاہرے کرنے پڑیں گے آپ بہت بہت شکریہ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا